اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ دیفنس فیز ون میں طوبہ مسجد کی طرف آئے ہیں تو طوبہ مسجد جس کو گول مسجد کے نام سے بھی کافی فیمس ہے اور دنیا سب سے بڑا گمبت تو آج میں اس کا ولوگ بنا ہوا لیٹس ہی کیسا بنتا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنس ہے مطلب یہ دیکھیں یہ سامنے والے گیٹس ہم انٹر ہوئے تھے اور یہ اس کی مین انٹرنس ہے اس سے انٹر ہوتے ہی گول مسجد یعنی طوبہ مسجد آ جائے گی تو دیکھتے ہیں تو یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا گمبت مسجد طوبہ جس کو گول مسجد کے نام سے بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں مسجد طوبہ کی تعمیر پاکستان ڈیفنس آفیسر ہاؤزنگ سوسائیٹی کے زیر نگرانی عمل میں آئی اور یہ مسجد جو ہے نا اس کا کل رقبہ ہے پانچ ہزار پانچ سو ستر مربع گز تعمیر شدہ رقبہ جو ہے تھرٹی فائف تھاؤزن اس کے اندر ٹوٹل پانچ ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کا جو چبوترے پر نمازیوں کی گنجائش ہے وہ ہے تھری تھاؤزن تین ہزار لوگ چبوترے پر پڑھ سکتے ہیں جبکہ جو اس کا بیرونی حصہ ہے اس پر نمازیوں کی گنجائش ہے بائیس ہزار افراد وچ مینز کہ اس کے اندر ٹوٹل تیس ہزار لوگ ایٹ آ ٹائم نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بہت بڑی بات ہے اور دیکھیں آپ مطلب کتنی خوبصورت مسجد ہے دیکھیں یہ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سکول بناوا ہے دی ایچ اے ٹوبا کیمپس دی ایچ اے کا سکول ہے یہ اس کی گرینری ہے ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو اس وقت ہم نے ٹوبا مسجد کے اندر موجود ہے جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مین انٹرنس ہے تو اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بھی پلر نہیں ہے ویڈاؤٹ اینی پلر اور یہ دنیا کا سب سے بڑا گمبت ہے جس کے اندر جو ہے نمازی پانچ ہزار نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اندر کی طرف تو چلیں ہم لوگ مسجد کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو مسجد کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اب یہ دیکھیں کتنی لمبی صفت لگی ہوئی ہے ایک صفت کے اندر پچیاسی نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور دیکھیں کتنی سائی صفتیں ہیں تو یہ دیکھیں آپ کتنی پیاری اس کی جو ہے نا روف چھت دیکھیں آپ اس کا جو گمبت ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گلاس کے پیسز رگے ہوئے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بھی مائک نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نا سامنے بچے سپارہ پڑھ رہے ہیں ورنہ میں آپ لوگوں کو ضرور آواز سناتا اگر آپ اس کے بیچ میں جا کے اللہ اکبر بولیں گے تو وہ تین بار ریٹرن ہوتا ہے مطلب کیونکہ ایکو ساونڈ بنایا ہے اس کو بہت خوبصورت ہے اس میں کوئی بھی مائک نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت مسجد ہے اندر سے مطلب کیمرے کی آنکھ میں میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا لیکن بہت بہت پیادی مسجد بنی ہوئی ہے یہ پورا جو ہے نا اوپر چھوٹے چھوٹے گلاس کی پیسز لگے ہوئے ہیں اور یہ اندر سے کافی زیادہ تھنڈی ہے مطلب ایک اچھی تھنڈک مجھے محسوس ہو رہی ہے آپ دیکھیں سارے فین انہوں نے جو نا بند کیے ہیں لیکن پھر بھی اندر اچھی خاصی تھنڈ محسوس ہو رہی ہے تو بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ خود دیکھیں بہت اچھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھیں کتنا خوبصورت گمبت ہے دنیا کا سب سے بڑا گمبت ہے ماشاءاللہ یہ میں آپ کو پوری مسجد دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت وضوح ایریا ان لوگوں نے اتنا اچھا تعمیر کیا ہے آپ خود دیکھیں بہت پیارا ہے اور یہ فاؤنٹینز ہیں آئی تنک یہ رات کو چلیں گے یہ مسجد اور خوبصورت لگے گی جب یہ فاؤنٹینز چلیں گے تو آئی تنک کسی دن رات کو بھی آکے میں جو نا آپ سے یہاں پہ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا شوٹ کروں گا کسی دن آکے ویڈیو ماشاءاللہ بہت 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 خوبصورت ہے آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بہت زیادہ آپ یہ دیکھیں اس کا جو گمبت ہے اس کی ہائٹ ہے 5148 فیٹ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ہمارا ولوگ مسجد طوبہ دی اچھے فیز ون کراچی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا گمبت جس کو گول مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تینکیو سو ماشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ